توبہ میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے اس لئے توبہ میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے اس بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اگر آدمی اتنی دیر کر لے کہ گناہ اس کے قلب کا احاطہ کر لیں اور پھر حق اور ہدایت قلب میں داخل نہ ہو اور گناہ دل سے ایسے لپٹ جائیں کہ پھر توبہ بھی مشکل ہو جائے بلکہ آدمی شرک اور کفر میں چلا جائے تو پھر اس کے بعد آدمی کے لئے امید باقی نہیں رہتی ہے کیونکہ گناہ کا دل پر اثر ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ گناہ آدمی کے نام اعمال کو برباد کرتے ہیں بلکہ آدمی کے دل کو بھی برباد کرتے ہیں اس کی زندگی کو بھی برباد کرتے ہیں اس لئے آدمی اپنے دل کی حفاظت کرے فوراں گناہوں سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما توبت یہ سخت آیت ہے انما توبت علی اللہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوا سُوءَ بِجَهَالَتِمْ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ توبہ تو واقعی ان لوگوں کیلئے ہے توبہ کا فائدہ تو ان لوگوں کو ہوتا ہے اور اللہ پر توبہ قبول کرنا ان کی لازم ہے اپنے اوپر لازم کیا اللہ نے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا تو ان لوگوں کی توبہ ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُوا سُوءَ بِجَهَالَتِمْ جو جہالت میں آ کر گناہ کر لے ہیں اس لئے علماء نے کہا ہر گناہگار چاہے وہ کتنا ہی علم رکھتا ہو اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ جاہل ہی ہوتا ہے وہ جاہل کہلانے کا حق دار ہے جب اس سے گناہ ہوا ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ایسا کام کیا جو جاہل کرتا ہے اپنے نفع کی بجائے نقصان مول لیا اور حفاظت کی بجائے حلاقت مول لی تو یہ جہالت ہے کہ آدمی اپنے ہی ہاتھوں اپنا نقصان کرے اس کو جہالت کہتے ہیں تو جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں اپنی حلاقت کا سامان تیار کرتا ہے اسی کو جہالت کہتے ہیں اس لئے ہر گناہ جہالت ہوتا ہے اس لئے جہالت علمی بھی ہوتی ہے عملی بھی ہوتی ہے علمی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُوا سُوءَ بِجَهَالَتِنْ توبہ ان کے لئے ہیں جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب اور جو قریب ہی توبہ کر لیں جو قریب قریب توبہ کر لیں جو جلد ہی توبہ کر لیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قریب سے مراد موت سے قبل ہے من قریب سے مراد موت سے قبل ہے اور موت کب آنے والی ہے قریب سے بھی قریب ہے موت کا کوئی بھروسہ آدمی کو نہیں ہے اسے اعتبار سے آدمی سوچے کہ توبہ موت سے پہلے نہ تو بہت دور ہے موت کتنے دور ہے موت سانس لینے سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اگلی سانس سے قریب موت ہے یہ اللہ کی مرضی ہے موت دے یا نہ دے فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی بڑا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور توبہ ان لوگوں کی لئے نہیں ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جو برائیاں کرتے رہیں حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن پھر کہنے لگے اب میں توبہ کرتا ہوں موت آ گئی فرشتے دکھائے دینے لگے موت کا وقت آ گیا سب چھپیوی چیزیں سامنے آ گئیں اب کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں موت آ گئی اب توبہ نہیں چلے گی قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار اور توبہ ان لوگوں کی لئے بھی نہیں ہے کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ کفار تھے کفار کے لئے توبہ نہیں ہے اولئے کا اعتدنا لہم عذابا علیما ایسے لوگوں کے لئے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو توبہ فوراں کرنا چاہیے معلوم نے اگلا لمحہ موت کا ہو آدمی کو فوراں توبہ کرنا چاہیے پھر جب موت آ جائے اور ساری چیزیں جو چھپیوی غیب میں تھی دکھائی دینے لگیں پھر آدمی لاکھ توبہ کرے وہ توبہ توبہ نہیں ہے توبہ موت سے پہلے کی توبہ ہے تو یہ بہت بڑی چیزیں جس کو یاد رکھنا ضروری آدمی سے غلطی ہو جائے انسان فوراں اللہ سے توبہ کرے فوراں ارادہ کرے آئندہ کبھی نہیں کروں گا اسور نیسا کے آیت سے